آج تک نہیں بلکہ قیامت تک سب لوگ پڑھتے رہیں گے میرے بزرگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ مزاج تھا کہ ہر ایک بچہ کو جوان کو بڑے کو ایسا مزاج دینا ہے کہ اس مزاج پر وہ پورے علاقے کو فتح کر سکتا ہے اس لئے میرے بزرگوں ماں اور باپ کی یہ دوسری ذمہ داری ہے کہ آپ بچے کی ٹریننگ ہیں کس چیز کی ٹریننگ؟ لڑنے بھیڑنے کی ٹریننگ نہیں بلکہ تحمل کا، صبر کا، شکر کا، توازوں کا بڑوں کے سامنے جھکنے کا، زبان کو چپ رکھنے کا زبان درازی نہ کرنے کا، بڑوں کے عدب کا بڑوں کے سامنے خاموش ہو کر ان کی بات سننے کا جب تک آپ اس کی ٹریننگ اور تربیت نہیں دیں گے آپ کے یہ بچے کامیاب نہیں ہو سکتے ہمارے یہاں کیا ہے؟ جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آہستہ آہستہ باپ کی ماں کی گرفت کمزور ہو گئی بچوں نے موبائل حاصل کر لیا اس کے بعد موٹر سائیکل حاصل کر لیا شادی ہوئی تو بچہ ہاتھ سے نکل گیا اب باپ کی وہ بچہ نہیں سن رہا ہے وہ گاؤں معاشرے کی علماء کی امام صاحب کی کون سنے گا؟ نہیں میرے بزرگو یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ نے اپنی گرفت کو کمزور کیوں کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا تھا کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کی آنگلی پکڑ کر کے محصد میں لے جانا ہے جب بچہ دس سال کا ہو جائے اور محصد نہ جائے نماز نہ پڑھے تو اس کی ہلکی ہلکی پٹائے کرنا ہے جب بچہ دس سال کا ہو جائے تو اس کے بستر کو الگ کر دینا ہے اب وہ بچہ باپ کے ساتھ نہیں سوئے گا وہ ماں کے ساتھ نہیں سوئے گا وہ بہن کے ساتھ نہیں سوئے گا بلکہ اس کے خوابگاہ کو الگ کر دینا ہے یہ تربیت کا ایک حصہ ہے ہم نے آج تک کسی بھی چیز کو خیال نہیں کیا بڑے بچے ہو گئے بڑی بچی ہو گئی سب ایک ساتھ سو رہا ہے بڑا بچہ اپنی ماں کے ساتھ سو رہا ہے اور اس کے ہاتھوں موبائل ہے سارا ایسا کنیکشن جڑا ہوا ہے اس بچے کی تربیت ہو نہیں سکتی جب وہ پڑھنے کے اور تعلیم حاصل کرنے کے لائے گئے ہوا ہم نے اسے کارخانہ میں بھیج دیا ہم نے اسے ہوتل میں بھیج دیا ہم نے اسے کام کرنے کے لئے بھیج دیا غرض کہ ہم نے اسے اسکول بھیج دیا اب جا کر کہ وہاں آزاد ہیں اس کے روابط غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ غیر مسلم بہنوں کے ساتھ دوسری لڑکیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا اب وہ بچہ آپ کے سمحالے میں آئے گا وہ بچہ کنٹرول ہو پائے گا ہرگز نہیں مرے مزرگو اس لئے اپنے بچے کو آپ اگر اچھا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے مستقبل کو آپ روشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو نگداشت کرنی پڑے گی آپ کو خود خود حق راستے پر رہنا پڑے گا آپ اگر مسجد میں جائیں گے مجال نہیں ہے کہ یہ بچہ مسجد نہ جائے آپ اگر صبح میں قرآن کھولیں گے مجال نہیں ہے کہ یہ قرآن یہ بچہ نہ پڑے آپ اگر اپنے بچے کو درست دیکھنا چاہتے ہیں اس کی زبان صحیح رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سچ بولنا ہوگا غیبت ہی اپنی زبان کو بچانا ہوگا چغلی چغل خوری سے اپنی زبان کو بچانا ہوگا چوری سے ظلم سے اپنے ہاتھ کو بچانا ہوگا یہ بچہ جیسا آپ کا کرتب دیکھے گا ویسا نقل کرے گا اچھا کرتب کریں گے یہ بچہ اپنے اندر منتقل کرے گا اور اگر یہ خراب کرتب دیکھے گا تو یہ بچہ ہرگز آپ کی پیروی نہیں کر سکتا آپ کی بات نہیں مان سکتا بچے کو بیٹھا کر ہم اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں ہم کسی کے دھوکہ دہی کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے اب تو ہم جائیں گے نہیں اب بچہ ہم سے تعلیم حاصل کر رہا ہے یہ نہ سمجھیں کہ بچے کے پاس ذہن نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش ابھی بچے کی ہوئی ہے اور سب سے پہلے کہا گیا آزان کو ہو اور اقامت کو ہو کیوں؟ بچے کا ذہن سادہ کاغذ ہوتا ہے جو لکھیے گا اس پر لکھا جائے گا اور وہ بچہ کل ہو کر کے عمل کرے گا اگر آپ غیبت کسی کی بچے کے سامنے کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ والی بات کرتے ہیں آپ اپنے گھر میں اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں اپنی بیوی سے آپ جھگڑا کرتے ہیں قسم خدا کی یہ بچہ بھی وہی مزاج لے کر کے بڑا ہوگا آپ کی بیوی اس بچے کی کون ہے؟ اس بچے کی ماں ہے وہ بچہ کبھی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ میرا باپ میری ماں کو گالی دے اس بچے کا ذہن اور مزاج بھی بگڑے گا آپ اپنی ماں کو گالی دے رہے ہیں کل ہو کر یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو یہ بھی اپنی ماں کو گالی دے گا خدا رہا اگر اپنے بچے کو آگ میں جھلسنے سے بچانا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں اسے تعلیم پر آمادہ کریں اسے سب سے پہلے علم حاصل کروائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا افتحوا علا سبیانکم اولا قلمت بلا الہ الا اللہ جب یہ بچہ تھوڑا تھوڑا بولنے لگے تو اسے پراتھوی مکتب میں نہیں اسے اسکول میں نہیں اسے کنونٹ میں نہیں بلکہ سب سے پہلے جس اللہ نے اسے صحت مند بنایا جس اللہ نے اسے اس دنیا میں بھیجا جس اللہ نے اس دنیا میں اس کو بھیجنے سے پہلے اس کے ماں باپ اور تمام ساز و سامان کا انتظام کیا اس اللہ کی شناخت کے لئے اس کے کلام کو پڑھوائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں مجال نہیں تھا کہ کوئی بچہ بغر پڑھے آگے بڑھ جائے کوئی نوجوان بغر پڑھے اپنے کام میں لگا رہے کوئی بوڑھا بغر پڑھے اپنے کام کھیتی بھاری میں لگا رہے نہیں ایسا ممکن نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں بادشاہ بننے والے ہیں لیکن ان کا حال یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی مجلس میں ہمیشہ حاضر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد گفتگو کر رہے ہیں اور تمام صحابہ ملکے سن رہے ہیں صحابہ اکرام نے بس اپنی بات ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ صحابہ اکرام نے ترتیب بنا لی بعد میں ایک دن ہم کمائیں گے اور ایک دن حضور کے مجلس میں بیٹھیں گے اور جس دن ہم کمانے جائیں گے آپ ہم کو بتلا دیجئے گا شام میں ساری بات جو حضور نے فرمائی دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ماحول کو علم والا ماحول بنایا تھا لیکن آج ہمارا پورا طبقہ کا طبقہ ماحول کے سارے بچے اگر دیکھا جائے تو علم سے ناشنا نابلد مدرسے سے مسجد سے نابلد ہم بہت مبارک بادی دیتے ہیں حضرت مولانا عمیر تین صاحب کو اور حضرت غاری نوشاہد صاحب دامت برکات والعالیہ کو ان دونوں حضرات نے دونوں مسجد میں ایسا مرکز بنایا ہے اور علم کے لیے ایسی شاہرہ انہوں نے تیار کی ہے جس میں چھوٹے سے لے کے بڑے بچے تک ایک جمع خفیر ہے اور ان حضرات کی پوری کوشش ہے کہ ایک گھر بھی ایک جاہل کا گھر بھی ایک تاری اور شرابی کا گھر بھی ایک جوہ کھیلنے والے کے گھر بھی ایک کسان کا گھر بھی باقی نہ رہے ہر ایک کا بچہ یہاں پر حاضر ہو اور الحمدللہ ہمیں یہ ریپورٹ ملی کہ ماشاءاللہ مدرسہ تعلیم القرآن میں دو دو سا بچے ڈھائی ڈھائی سا بچے ڈیڑھ ڈیڑھ سا بچے معمولی دلوں میں اتنے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ابھی چند دنوں سے ہم نے تو دیکھا آپ حضرات نے بھی دیکھا ہے کتنے بچوں نے حقز قرآن کو اپنے سینے میں بسایا ہے حافظ بنے ہیں پھر سب کی دستار بندی ہوئی ہے اور سارے بچے اس لاغڈان کے زمانے میں جبکہ پورا علاقہ کا علاقہ ویران چل لہا تھا آپ کے یہاں قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہے یہ بہرکیف مبارک بادی کی بات ہے آپ حضرات کے لئے بھی مبارک بادی ہے کہ آپ حضرات نے اپنے بچوں کو اسا اقضاء کی خدمت پر رکھا اللہ تعالیٰ اس بات کو قائم دائم رکھے میرے بزرگوں اپنے بچے کو آپ تعلیم دیں گے آپ اس کی تربیت کریں گے انشاءاللہ یہ بچہ آپ کی بھی عزت کرے گا خاندان کی بھی عزت کرے گا خاندان کا نام بھی روشن کرے گا اور انشاءاللہ یہ بچہ آپ کے لئے زخیرہ آخرا بنے گا مرنے کے بعد جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جب انسان کا سارا عمل بند ہو جاتا ہے نماز ختم روزہ ختم تلاوت ختم اب تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اس لئے کہ دنیا سے آپ رخصت ہو چکے ہیں تو یہ بچہ جو آپ نے جس کو قرآن پڑھا لیا جس کو آپ نے نماز پر لگا دیا یہ بچہ جب جب دعا کرے گا یہ بچہ جب جب قرآن پڑھے گا تو اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ سنیں گے اور اس کا تحفہ قبر میں آپ کے لئے اللہ پہنچائیں گے کریں گے انشاءاللہ اس لئے اپنے بچوں کو ہرگز جاہل نہیں چھوڑنا ہے بے راہ ربی کا شکار نہیں ہونے دینا ہے بچوں کو آزاد نہیں چھوڑنا ہے بچوں کو آزاد نہیں چھوڑنا ہے ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں دینا آپ کو بتا ہے کہ ہماری شریعت نے عورتوں کے لئے مسجد میں جانا بھی منع کر دیا ہے کہ نہیں عید کی نماز کتنی خوشی سے جا کر ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن عورتیں عید کے دن بھی ہمارے ساتھ نہیں جاتی ہے نہیں جا سکتی ہے تو اب آپ بتائیے کیا ہمارے ان بہنوں کا باہر نکلنا غیر مردوں سے باتیں کرنا غیر مرد سے اپنا تعلق باہر لگنا کیا یہ جاہز ہوگا ہرگز نہیں جاہز ہوگا اس لئے میرے بزرگوں ہم لوگ اس بات کو تیہ کریں انشاءاللہ اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت کا ارادہ کریں گے کریں گے انشاءاللہ اور تیسری چیز کہ جب اس کے شادی بیعہ کا تعلق آئے جب موقع آئے تو دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ رنپیہ ضرور لیں رنگے یہیں سے ہمارے رشتے پر فرق پڑتا ہے آپ کو اپنے بیٹا اور بیٹا کے شادی میں ڈائریکشن اوپر سے ملا ہے کہ نیک لڑکی کو گھر میں لانا ہے اگر گھر میں بیٹی ہے تو اس کے لئے نیک داماد کو حاصل کرنا تھا آپ نے کیا حاصل کر لیا ٹکہ حاصل کر لیا پانچ لاکھ رنپیہ آپ نے لیا اور اس کے بعد لڑکی کو شادی کر کے لیا لڑکی پتا چلا اس کا ایک تار چھٹا ہوا ہے لیکن اس نے ٹائٹ ہو کر کے پانچ لاکھ رنپیہ دیا ہے اور آپ نے پانچ لاکھ رنپیہ لیا ہے اس لئے اس لڑکی کے اندر لاکھ پھولڈ ہوگا آپ کو قبول کرنا پڑے گا یہ گھاٹے کا سودا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ چار چیزیں سامنے آئیں گی نمبر خونصورتی سامنے آئے گی نمبر دو وجہت سامنے آئے گی نمبر تین مالداری سامنے آئے گی لیکن سنو ایمان والے لوگوں کو اپنے سامنے دین کو رکھنا ہے ان تین چیزوں کو پیچھے رکھنا ہے اور ہم لوگ پیسہ پر روپیہ پر مرمیٹے جہیز اور تلک کے لیے ہم لوگوں نے اپنا نام بھیکاری رکھ لیا فقیر نام رکھ لیا سب کچھ گوارہ ہے لیکن یہ بات گوارہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں دیندار لڑکی آئے ہم اپنی بیٹی کے لیے دیندار حافظ عالم اور جماعت سے منسلک آدمی کو اپنی بیٹی کا دماد بنائے یہ بات ہم کو منظور نہیں اس لئے میرے بزرگو اپنی سوچ کو بدلیے تیسری اللہ کے نبی نے جو زمداری دی کہ آپ اس بچے کا نکاح اور اس بچی کی شادی آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ نے اس کے شادی نکاح میں اگر دیر کیا موبائل دے دیا شادی نہیں کر رہے ہیں شادی کا کوئی انتظام نہیں سوچ رہے ہیں خدا نہ خواستہ یہ لڑکی اگر غلط طرح اٹھاتی ہے یہ لڑکا اگر غلط طرح اٹھاتا ہے تو ایسی صورت میں اس بچے کا تمام گناہ ماں اور باپ کے سر پر ہوگا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کے ماں اور باپ پر اس کا سارا گناہ ہوگا اس لئے میرے بزرگو ایک دم کان کھڑا رکھنے کی ضرورت ہے حالات بہت پرخطر ہیں زمانہ اچھا نہیں ہے اپنے بچوں کو تعلیم تربیت کا انتظام کر کے پوری زندگی اس کے پیچھے آپ لگے رہے ہیں شادی بھی آ کرنے کے بعد جب تک وہ سٹلمنٹ نہیں ہو جاتے آپ اچھی رائے اچھے مشورے سے بچے کا ہاتھ پکڑ کر عالم دین کے پاس بٹھا کر جماعت میں لے جا کر اس کے ذہن مزاج کو پل پل ملکسر بنا دیں متوازے بنا دیں اللہ کے پاس جھگنے والا اللہ کے بندوں کی عزت کرنے والا بس یہ دو صفت اگر پیدا ہو گئی تو سمجھ جائیے کہ ہر ماں اور باپ کامیاب ہے جتنی بات شام سے لے کر اب تک کہی گئی ہے ان تمام باتوں پر انشاءاللہ